اسلام تو کہتا واللزی نجاہ دو فینا تو اللہ کے رستے میں بھی جد و جہد کر تو آگے بڑھنے کا شوق پیدا کر تو یہ توانائی پیدا کر میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو مایوسی سے منع کیا فرمایا رب سے دعا مانگو تو اس طرح نہ مانگا کرو یہ مشکات میں عدیث ہے فرمایا یوں نہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ دے چاہے نہ دے فرمایا رب سے مانگو تو پورے شوق سے مانگو عرض کرو یا اللہ دے تو ہی ہمیں عطا فرمائے گا مالک عطا فرماو فرمایا زوق سے مانگو جذبے سے مانگو ہمارے ہاں استاد دو قسم کی ہوتے ہیں ایک ٹیچر کی ڈیوٹی ہے سکول جانا اس نے کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی موقع مل جائے بھاگنے کا تو سکول سے نکل جاؤں کوئی چکر چل جائے میں بھی چھوٹا سا استاد ہوں تو استاد نراز نہ ہو مجھ سے سمجھ لیں میں اپنی تربیت کے لیے بات کر رہا ہوں تو کسی طریقے سے کوئی چکر چل جائے کوئی فارم چلو مل جائے سائن کرانے چلے جاتے ہیں کوئی ایسا چکر چل جائے ایسا ہی نکل جائے یہ ایک استاد ہے ایک استاد ہے اسے شوق ہے اسے زوق ہے پڑھانے کا وہ جب دیکھتا ہے نا کہ یہ کچھ بچے کمزور ہیں تو وہ کہتا ہے تم نے سیکنڈ ٹائم میرے پاس بیٹھنا ہے مفت بغیر ٹویشن کی میں نے دیکھے ہیں یہ لوگ میں نے دیکھے ہیں استاد اوور ٹائم دیتا ہے ٹھیک کہہ رہا ہوں جی میں دیتے ہیں جنب دیتے ہیں کچھ بچوں کو استاد کہتے ہیں تو گھارہ آ جانا یعنی ایک استاد ہوتا ہے ایک پرجوش استاد ہوتا ہے ان دو لوگوں میں فرق ہے اقبال کہا کرتے تھے اگر کوئی شویب آئے مجسر تو شبانی سے ایک کلیمی دو قدم کہتے تھے دعا کرو کہ حضرت موسیٰ کلیم کو کوئی حضرت شویب علیہ السلام جیسا مل جائے کوئی مل جائے نا ایسا تو وہ پھر تازگی پیدا کر دیتا ہے تو کچھ پرجوش امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میرے استاد جو تھے وہ بڑے پرجوش تھے علم پڑھانے میں شوق ہوتا ہے پڑھانے کا یہ کچھ لوگ جمعہ پڑھاتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ ان جمعہ آگیا تو کی کرنا ہے ہمارے شاگردوں میں بیسی ہیں رات کو پوچھتے ہیں ایک سے میں نے آئی سویرے پوچھا میں نے کہا بیٹے اگر تو جمعہ پڑھانا ہے کی تقریر کرنے کے اندر استاد جی ڈیسائیڈ نہیں کیتا تو میں کہا بھی تو وڈا مالوی تھا نہیں ڈیسائیڈ کیتا میں ہاتھے آٹھے دل پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لینا چونکہ مجھے تو تیاری کرنی پڑتی ہے بڑا علم ہوتا ہے نا لوگوں کے پاس تو ڈیسائیڈ نہیں کرنا بیٹھیں گے تو فر فر بات جاری ہو جائے گی کرنے لگا نہیں وہ میں نے کہا خدا کے بندے کہتے ہو لوگ آخر میں آتے ہیں تم بتاؤ تم تو تیاری آخر میں شروع کرتے ہو خدا کا خوف کریں بھئی ایک استاد ہوتا ہے ایک پر جوش امام مالک کے شاگرد فرمانے لگے کہ ہمارے استاد پڑھانے میں بڑے بازاؤک تھے ان کا جذبہ رہتا تھا پڑھانے کا اور کتاب سے وبستہ رہتے پڑھنا پڑھانا مسائل دریافت کرنا یہ شعبہ ہے نا دی ہمارا جس طرح آپ جس جس شعبے سے وبستہ ہیں تو اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے نا فیزکس کا استاد بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کو میں خود پڑھوں گا نہیں تو سویرے پڑھانی سکوں گا تو اگر آپ وبستہ نہیں رہتے اپنے شعبے کے ساتھ نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جدت آتی ہے تو آپ جوش ہی نہیں ہے اس شعبے کا تو پھر بات کیسے آگے بڑھے گا تو کہتے ہیں امام مالک بڑے جب بیمار ہو گئے شدید تو شاگرد کہتے ہیں میں تیمار داری کرنے گیا تو میں نے جب دیکھا تو مجھے چیرہ دیکھ کے سمجھ آئی کہ امام مالک اب آخری وقت ہے بڑے کمزور ہو گئے اور میدے میں اور پیٹ میں اتنی تکلیف تھی کہ انہیں دودھ پلایا جا رہا تھا چمچ کے ساتھ پیالے کے ساتھ صرف دودھ پی سکتے تھے کمزور ہو گئے حرماتے میں جا کے بیٹھا زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں جاؤں اور امام صاحب کسی دینی مسئلے پر مجھ پر گفتگو نہ کریں انہیں میرے دل میں خیال تھا کہ اب تو اس وقت تو عوشی نہیں رہتی کوئی آدمی لیکن کہتے ہیں میں جا کے بیٹھا ہی تھا کہ امام صاحب نے آنکھیں کھولی فرما ماشاءاللہ آپ آئے ہیں چاہلو یار میں ابھی کوئی بندہ تلاش کر رہا تھا ایک مسئلے پر بات کرنی تھی کہتے ہیں لفظ نہیں پورے اڈا ہوتے ان کے جملے ٹوٹتے ہیں بیچارے کمزور ہو گئے بڑا پا ہے ایک مسئلے پر بات کرنی تھی تو فرماتے ہیں کہ میرا دل نہ اتنا نرم ہوا کہ میرے آنسو بہ گئے انہیں کہ اس حال میں بھی استاد جی آپ کو دین کی فکر ہے کہنے لگے یار ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا ہے تو اس کو عل کر کے دینا ہے یہ رسول اللہ کا دین ہے علماء کی ذمہ داری ہے آسان کر کے لوگوں تک پہنچائیں ہر آدمی استقرد تو میں میں نے وہ دینا ہے یہ میری وفا ہے اپنے مذہب کے ساتھ آخری دم تک دینا میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں میری محمد محمد بکیندے گزر گئی یہ کرنا ہے کام لوگوں کو آسان کر کے دین پہنچانا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا استاد جی فرمائیں کہنے لگے یار یہ حاج کے موقع پر جو رمی جمار ہوتی ہے جمرے کو شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں پوچھنا یہ ہے کہ دونوں طرح سے سنت ہے پیدل بھی مار سکتے ہیں سواری پہ بھی تو یہ بتا کہ پیدل افضل ہے یا سواری پہ افضل ہے تو کہتے ہیں میں نے کہا استاد جی میرا خیال ہے پیدل افضل ہے لوگوں کو تکلیف کم ہوگی تو کہنے لگے نہیں تو انہیں غلط کھا ہے کھانا نہیں کھایا جا رہا لیکن استاد ہیں تو جوش کتنا ہے فرمانے لگے تو انہیں غلط کھا کہتے ہیں میں نے کہا پھر استاد جی سواری پہ افضل ہے اگر پیدل افضل نہیں کہنے لگے نہیں تو انہیں پھر بھی غلط ہی کھا ہے کہتے ہیں میں نے کہا حضور دونوں طرح غلط ہے تو صحیح کیسے ہے فرمانے لگے بیٹے اگر اس بڑاپے میں بھی میں مسئلہ بتانے میں تیزی نہیں کرتا تحقیق کرتا ہوں تو تو انہیں جوانی میں ہی تیزی کرنی شروع کر دی سوچے ہی نہیں بات کو فڑا وڑ بیان کر دی کہ اگر یہ نہیں تو یہ جی پتہ حکمت والا ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے حکمت کے ساتھ پھیلتا ہے کہتے ہیں میں نے کہا استاد جی حکم کریں پھر آپ بتائیں کیسے افضل ہے فرمانے لگے مستحب ہے اچھا عمل ہے کہ ایک شیطان کو کنکر مار کے تو دعا مانگی جائے اور اتنی دیر مانگی جائے جتنی دیر میں انسان بیس آیات قرآن پاک کی پڑھ لیتا ہے اور یہ مستحب عمل ہے یعنی کریں تو سواب ہے نہ کریں تو گناہ نہیں مستحب ہے کہ دوسرے کو کنکر مار کے پھر دعا مانگی جائے تیسرے کو کنکر مار کے کھڑے نہیں ہونا دعا مانگتے مانگتے چلے جائے تو فرمانے لگے مسئلہ سن جس نے کیونکہ مستحب ہے مانگیں چاہے نہ مانگیں تو جس نے تو کنکر مار کے دعا مانگنی ہے نا اس کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ پیدل کنکر مارے اور جس کا ارادہ دعا مانگنے کا نہیں نا اس کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ سواری پہ بیٹھ کے کنکر مارے تو دونوں جہتیں بدل جائیں گی فرماتے ہیں اس بڑاپے اور کمزوری میں میں نے امام مالک کی وہ فقاحت دیکھی اور فرماتے ہیں جب فارغ ہو کے امام مالک سے میں باہر نکلا سلام لے کے میں دروازے پہ پہنچاتا ابھی کمرے کے دروازے پہ امام صاحب نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی بلند آواز سے کلمہ پڑھا روح پرواز کر گئی اتنا دین کا جذبہ شوق اتنا طبیعت کے اندر درد دین کے لئے کہ آخری وقت تک مسائل دین میں گوتا زنی کس طرح کر کے امت کو آسان دین پہنچایا جائے